اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اور پھر درود پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی آنکھ سوئی تو قسمت جاگ اٹھی خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی خواب دیکھا کہ اپنے علاقے کے سب سے بڑی سڑک پر چلی جا رہی ہوں جہاں کثیر تعداد میں لوگ روا دوا ہیں اچانک سے سب کچھ یکدم غائب ہو جاتا ہے میں تب بھی سڑک کے بیچ و بیچ ہی چل رہی ہوں مگر باقی کے لوگ کھڑے ہو چکے ہیں ہر طرف خوبصورت غلاب کے پھول اگ پڑھ ہی ہوتی ہیں آئے سرکان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے انوار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لمحے کہتی ہے کہ میں اپنے قریب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جاتے ہوئے دیکھا یہ فوراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روانہ ہو جاتی ہوں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آنے کا کہہ رہے ہوں اچانک مجھے اپنے والد صاحب دکھائی دیتے ہیں جو حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور موٹر سائکل و بیٹے گھر کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کی اتیاریاں کر سکوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارے گھر کی جانب چل پڑتے ہیں اور پیچھے پیچھے میں بھی چل جاتی ہوں اور اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے اب یہ جو خواب ان کو آتا ہے یہ اس بات کا اشارہ تھا جو ان کو برے خیالات اپنے بارے میں آ رہے تھے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم ساتھیوں کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بات کریں تو وہ بھی بہت نیک تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بھی بہت عالی مقام دیا ہے تو یہاں بات کرنے کی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ اس بات کی نشانی تھی کہ یہ جو ہیں بکشی ہوئی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ان سے خوش ہیں یہ گنے گار اگر ہیں یا تھی بھی تو اللہ نے ان کو بکش دیا اور یہاں انڈرسٹانڈ کرنے کی بات ہے کہ جو اس طرح کے خیال ہمیں آتے ہیں جس میں ہم مایوس ہو جاتے ہیں رو پڑتے ہیں اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں پہلی تو وہ جن پہ اللہ تعالی کا بہت کرم ہوتا ہے اور ان کی اللہ تعالی کے خوف سے زہرہ گناہ گار کے خوف وہی ہوتا ہے کہ کیا حالت ہوگی میری کتنی میں گنے گار ہوں تو اس کو ثواب اتنا ملتا ہے اس کا آسو جو ہے وہ اللہ خوف سے گرتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اللہ سبحانہ وتعالی اس کو مزید ایک تو اس کے عمال نامے میں اچھے عمال نامے میں اضافہ بھی کر دیتے ہیں اور اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور اللہ تعالی کو ان پہ بہت پیار آتا ہے جو اس طرح یہ کیفیت میں ہوتے ہیں اور یہاں پر دوسری صورتحال یہ آتی ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے خیال اس طرح آتے ہیں کہ آپ کو گمراہ کر دیا جائے اکثر کبھی دیکھیں کسی کوئی ایکسپیرنس نہ ہوا لیکن موسنی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ یہ ایک نماز قضاء ہو جاتی ہے تو پھر شیطان کہتا ہے چلو دوسرے والے کو بھی کر دو کیا تم نے ایک پڑھ کے اور کیا کرنی ہے اس طرح کے خیالات آتے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ بار بار لوٹو میری طرف بار بار لوٹو میں تمہارے پاس ہوں یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ایک اللہ تعالی نے بس ہمیں لوٹنے کیلئے کہا ہے کہ میرے پاس لوٹو اگر یہ نہ ہوتا تو پھر تو ہمارے لئے رستہ ہی نہ بنائی جاتے اگلے کو مسکرا کر دیکھ لینے پہ نیکی اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھنے پہ حج عمرے کا سواب نمازوں کے بعد نہ صرف نماز بلکہ اخلاق کو افضل بنا دیا گیا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کو جو تحجد گزار ہے راتوں کو ٹھٹکے عبادت کرتے ہیں تو دوسری کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا اگر کرم نہ ہو تو ایسے لوگ پھر گمراہ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے گناہوں کی ان ادامت میں ڈوب جاتے ہیں لیکن اس میں پہلا کیس ہی ہوتا ہے کہ انسان کو اگر اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوئی دیکھیں ایک اچھے انسان کی یہ نشانی ہے کہ اپنے آپ کا افضل نہیں سمجھتا وہ اپنے آپ کو گنے گار سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو کسی سے بڑھ کے نہیں سمجھتا اب دیکھیں ہم لوگ اکثر اکات یہ گناہ کر جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم فلاں انسان سے بہتر ہیں آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ ایکسپلین کرتی ہوں ہماری فیملی میں ایک جاننے والے ہیں بلکہ والی ہیں اور وہ کافی زیادہ ان کی نیچر ہے کہ وہ ڈسٹرپ کرتی ہیں سب کو لیکن میں ان کو نام دے لوں گی اور ان میں اچھائیاں بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ایک دن انہوں نے بہت جو ہے وہ تکلیف دی ہمارے کسی جاننے والے کو تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنی تکلیف کھاٹ پی رہی ہے اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم ان سے بہتر ہیں تو یہاں فوراں سے ان کو بتایا گیا کہ نہیں ایسے نہیں بولو کہ ہم ان سے بہتر ہیں کیونکہ ہم بہتر ہیں ہی نہیں کسی سے ہم کیا جانے یہ تو اللہ جانتا ہے کون کس سے بہتر ہے کون کس سے بہتر نہیں ہے اور یہی وہ بات ہے شیطان نے بھی یہی ورڈز بولے تھے کہ میں اس سے بہتر ہوں جانے ان جانے میں ہم کسی غلط انسان کو غلط کہہ سکتے ہیں اس کے بیہیور کو غلط کہہ سکتے ہیں لیکن ہم یہ دو باتیں نہیں کر سکتے کہ ہم اس سے بہتر ہیں نمبر دو یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم کہ اس کے لئے توبک دروازے بند ہوگی وہ بندہ تھا نا ایک جس نے کہا کہ اس بندے کو وہ پاہر پا کہتا ہے نماز پڑھ لو یا کوئی آسانی کی بات بتاتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف آنے ہو کہتا تھا وہ دوسرا بندہ بہت کنے گار تھا کیونکہ تو ہوا کچھ ہیوں کہ ایک دن اس بندے نے کہا کہ تم تو کبھی بھی نہ تم تو جنت میں ہی نہیں جاؤ گے تم تو دو زخی ہو پکا یعنی آپ کون ہوتے ہیں جزا جزا کے فیصلہ کرنے والی اگر آپ اپنے آپ کو اس بات کو انڈرسٹرانٹ کر لیں گے ہاں لوگ ہمیں تکلیف بہت دیتے ہیں جس کے بعد ہم دکھ جاتے ہیں ہمارا بھی دل ہے ٹوٹ جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا مانگے کہ یا اللہ ایک تا نمبر ون میں اس کو ماف کر دوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بھی ماف کر دیں یا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بھی ماف کر دیں دوسری بات یہ کہ جو اس انسان کا بیہیور مجھے تکلیف دے رہا ہے یا تو ہمارے درمیان آسانی کر دیں یا اس انسان کو مجھ سے دور کر دیں یہ مجھے تکلیف نہ پہنچا سے کیونکہ ہم انسان ہیں آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے ریلیٹیوز تکلیف پہنچاتے تھے ان سے بدزبانی کرتے تھے ان کی باتوں سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل غمین ہوتا ہے یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کی ہے اور یہاں پر اگلے کے بیہیوئر سے نفرت کریں لیکن اس کی سزا جزا کا فیصلہ مت کریں ہاں مقافات عمل بڑھاک ہے اگر آپ کسی ساتھ برا کریں گے آپ کو بھی وہی ملے گا لیکن ایک بات میں بتا دوں آپ لوگوں کو کہ اگر آپ کسی کو معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ معافی کے علاوہ کبھی نہیں بھی معافی ہوتی ہے ایسی بات ہے لیکن بس اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں رکھیں کہ آپ اس کو واپس نقصان نہ بوجائیں اتنا ڈسٹنس کریئٹ کر لیں اس انسان کے ساتھ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پہ بہترین چیز یہ ہے کہ آپ کہیں اللہ اس کسیت بھی مقافات عملہ ہوں بلکہ جو ہرٹ جو چیزیں میں نے فیس کی ہیں اس پہ مجھے ریوارڈ نہیں مجھے دنیا اور آخر دونوں میرے ریوارڈ نہیں کہتے ہیں جب غصہ آئے نا اور انسان اس وقت خاموش ہو جائے اس وقت دعا مانگے تو اس کی دعا فوراں قبول ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف فرما دیا ہم جھگڑا نہیں پسند اور ہم لوگ جھگڑا کرنے کو ریڈی ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو بچائیں جتنا آپ خود کو انڈرسٹینڈ کریں گے اگل خاموشی سائلنس یہ سائنس جو ہے سائیکولوجی میں بتا رہی ہے جی فلاں مندہ تنگ کرے تو دور ہو جائیں ڈسٹنس اپنے آپ کو کر لیں خاموشی اختیار کر لیں یہ تو ہمارے دین میں سب کچھ بتایا گیا لیکن بس وہی بات آ جاتی ہے جہاں دین کی بات ہے اسلام کی بات لے کے بیٹھ گیا آپ سوچیں یہ دین ہی ہے یہ اللہ کا ساتھ ہی ہے جس سے ہم جڑ جائیں گے تو ہم بچے ہوئے ہیں ورنہ ہم this is the truth this is the only modernism way to live life اسلام is the only modern religion جس نے عورت کو آگے برہایا ہماری حضرت ختیجہ رضی طالعہ انہا کو دیکھیں she was a business woman she was confident کتنی وہ خود اعتمادی تھی ان میں confident تھی پھر سب سے بڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی wife تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ wife جن کی ایج زیادہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملے رکھتا ہے ان کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسری شادی نہیں کی تھی ان کے ہوتے ہوئے یہاں یہ سٹوری ہمیں کیا بتاتی ہے سچی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسلام ہی ہے وہ دین جس سے ہم دنیا آخرت دونوں میں بچ سکتے ہیں جو نیکوکار ہوں گے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نہ انہیں دنیا میں خوف ہوگا نہ وہ غمین ہوں گے نہ دنیا نہ آخرت دونوں میں just not in this world آخرت میں بھی کہا ہے آخرت تو چلو سمجھ آتی ہے نہ نیک کریں گے نیکی کریں گے نیک بنیں گے تو آخرت میں ملے گا لیکن دنیا میں بھی اتنے لوگ ہوتے ہیں خدا نا فہر زلزلے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو فیل ہی نہیں ہوا اتنے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتنے لائف میں کہاں کہاں سے گزر جاتے ہیں لیکن کچھ ہوتا ہے نہیں ان کے ساتھ اور کوئی اور لوگ گزرتے ہیں تو ان کے ساتھ نہیں کیا کیا ہو جاتے ہیں ماں پہ تو یہ ہے وہ کیفیت کے ناغم ہوگا نہ خوف ہوگا بس کرنا کیا ہے اپنے آپ کو اللہ کے اکورڈنگ کرنے بس اور اگر آپ نہیں کریں گے نا تو چارہ بھی کوئی نہیں ہے it's like اپنے آپ کو خود چھوڑی مار کے آپ نقصان پہنچا رہے ہیں ابھی سمجھ نہیں آتی لیکن ایسا ہی ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے جب انسان دنیا کی ہر اس چیز سے اکتانے لگ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نا پسند ہے اور ہر اس چیز میں لطف محسوس کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے جیسے نیچر میں رہنا اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنا میاں بیوی کا خوبصورت رشتہ ہونا اولاد کے ساتھ خوش ہونا یہ چیزیں ہیں موڈرنزم بے ایک بہن کہتی ہے کہ انہوں نے اپنی almost teenage life موبائل کے ساتھ گزاری فرنڈز کے ساتھ بات موبائل پر ویڈیوز دیکھ اچھے ویڈیوز دیکھ ایسی بات نہیں ہے جو بھی کر لیکن کہتی ہے اب مجھے موبائل سے نفرت ہو گئی ہے میں رشتے چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں یہ سب کیا ہے کہ آپ کی زندگی تب ہی خوش قسمتی سے گزرے گی جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے بس اور جو لوگ اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے میں امید کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مرتے دم تک درود ابراہیمی سے جوڑ رکھیں آمین سم آمین کیونکہ ایک وقت مقرر ہے جانے کا جو ہم بھلائی بیٹھیں اور میں امید کرتی ہوں کہ جب وہ وقت آئے نا تو اللہ تعالی ہم سب کو اتنا خوبصورت وہ وقت دکھائیں کہ ہم کہیں بس جی اب یہ صحیح لائف ہے یہ شروع ہوگی اللہ کرم ہوگی ہم پہ پہلے تو ہم نے بس گزر گیا وقت بس اب یہ we want this کاشے پہلے آ جاتا لیکن وہی بات ہے نا کہ موت کی تمنہ برے سنس میں مت کریں ہا لیکن موت کو یاد رکھنا چاہیے پھر وہی دعا کہ مرتے دم تک ہم درود ابراہیم سے جڑا رہیں آمین چلیں جی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر آزر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ